کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں پہ میرے اہل سنو بھائی بھی آ رہے ہیں اور میں ان کو بات پیش کر رہا ہوں اور لمحہ فکریہ دے رہا ہوں کچھ برادر آنے کا کہ ہم آپ کے مجالے سے شیعہ ہو چکے ہیں بہرحال میں پیش کر رہا ہوں لمحہ فکریہ ہے اگر میں غلط کہوں تو آپ مجھ سے دلیل مانگ لیجیے میں ثابت کرنے کے لئے تیار ہوں جو بات ہوں میں ذمہ داری سے کہوں گا شیعہ سننے کتابوں میں لکھا ہے ابن قطعبہ دینوری نے الامامت والسیاست میں لکھا صفحہ نمبر 37 جل نمبر ایک کے اندر سنویں حضران یہ بھی بہت قدیمی کتاب ہے ساڑھے بارہ سو سال پرانے کتاب ہے الامامت والسیاست امامت یعنی یہاں پہ پیشوائی ہے لیڈرشپ ہے شیعہ امامت نہیں ہے ابن قطعبہ دینوری نے پہ کتاب میں لکھا کہ سیدہ جب ایک مرتبہ ناراض ہو گئے تو بعد میں سارے مدینے میں بات پھیل گئے سیدہ ناراض ہے ایک مرتبہ سارے مدینے میں جب بات پھیل گئی تو جن سے ناراض ہی انہیں بھی پتا چل گیا کہ ہر مدینے کے آدمی کو پتا چل گیا کہ سیدہ ہم سے ناراض ہے ان دونوں نے جناب امیر سے کہا یا لی ہم سیدہ سے ایک مرتبہ ملنا چاہتے ہیں مولا نے کہا نہیں میں اجازت نہیں دیتا کہ بس ایک مرتبہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں مدینے کا ہر آدمی جہاں ہم جاتے ہیں سننے میں آتا ہے سیدہ ناراض ہے جناب امیر گھر آئے مسائد کے نہیں آئے آئے گھر اور آنے کے بعد جناب سیدہ سے کہا شیخین آئے ہیں دروازے پہ کہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں مولا نے جیسی جناب خاتون جنت سے کہا کہا میں ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ایک مطبع جناب امیر نے کہا میں زبان دے چکا ہو کہا کہ ٹھیک ہے پردہ لگا دیجئے میں پردے کے اس طرف بیٹھوں گی وہ پشت پہ آکے کھڑے ہو جائے کہ کوئی بات کہنا چاہتے کہہ دے دروازے پہ کھڑے ہو جائے ان میں سے ایک نیا آواز ہے کہ کہا السلام علیکہ یبنرد رسول اللہ اے اللہ کے رسول کی بیٹی آپ کے سلام ہو بی بی نے جواب نہیں دیا مسلمان کہتے ہیں بی بی نے جواب نہیں دیا بھئی سلام کرنا مرسحب ہے سنت نبی ہے جواب دینا ماجب ہے اگر مسلمان سلام کرے جواب دینا ماجب تمام مسلمانوں سے کہو سبوں پہ قرآن رکھ کے کہہ سکتے ہو تو کہو یا سیدہ مسئلہ نہیں جانتی تھی یا آنے والے جو مسلمان نہیں مانتی تھی بات پہنچ رہی ہے اگر ہے احمد اگر ہے کسی مسلمان محمد تو قرآن سر پہ رکھ کے کہے کہ ماذا اللہ سیدہ کو مسئلہ نہیں آتا تھا اور اگر کہے کہ نہیں مسئلہ جانتی تھی تو پھر بتاؤ اسے مسلمان مانتی تھی جس نے آکے سلام کیا سیدہ نے کہا نہیں میں تجھے جواب لایت نہیں سمجھتی یہی جنابِ زینبِ قبرہ نے دربارِ یوزید میں کیا تھا جب اس نے قرآن شروع کیا بار بار کہا کیا بات ہے آپ کو آواز نہیں آ رہی کیا بات ہے میری سلام کا جواب کیا بات ہے آپ جواب کیوں نہیں دیتی بی بی نے کہا تجھے اس لایت میں سمجھتی کہ تجھے بات کرو اجزار نے کہا ہمی جنابِ خاتون نے جنت نے بلکل بے این ہو اسی انداز سے سلام کا دواب نہیں دیا صرف ایک سوال کیا کیا تم دونوں نے سنا ہے جب کہا کہ بھئے آپ ناراض ہیں بی بی نے کہا سنا ہے میرے بابا فرماتے چھے کہ اگر سیدہ ناراض ہو تو خدا ناراض ہوتا ان اللہ یغذب علیب غذب فاطمہ سنا ہے یہ تم نے دونوں نے کہ فاطمہ کے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہوتا تو کہا ہاں ہم نے سنا کہ یہ بھی سنا ہے میرے بابا نے فرمایا اچھا کہ فاطمہ جو بزاعتمین نہیں یوزینی مآذہ جو بھی چیز فاطمہ کو حذیت دی وہ مجھے حذیت دی جو مجھے حذیت دی وہ خدا جس نے خدا کو حذیت دی وہی جہنم میں گیا سنا ہے کہا ہاں ہم نے سنا ہے بی 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 نے کہا خدا کی قسم ہے تم دونوں سے ناراض ہو اور مرنے کے بعد سب سے پہلے اپنے بابا کو تم دونوں کے گلہ کروں گے شکایت کروں گے کہ ان دونوں نے مجھے بہت ستایا میں نے معاف نہیں کروں گے عزیزانی گرامی یہ خاتون جنت کے الفاظ جانتوں میں نے بہت سخت باتیں کہہ دیں لیکن عزیزانی گرامی یہ خطبہ جہاں سے جناب سیدہ شروع کر رہی ہیں اگر سنے گے تمہیں آگے بڑھوں گا اگر کہہے ہیں تمہیں موضوع بدل دیتا ہوں دلازاد ہے جتنے ہو یہ پریشان تو نہیں ہو رہا اگر کہہے ہیں تو میں آگے بڑھوں اگر چاہتے ہیں میں آگے بڑھوں تو باہ وزہ بلن سالوات حیمد مابی تک میرے سا شاعر نبی قرآن مختلف انباس سارا پرش کر رہا ہوں بعض وقت تاریخ کو چھپانا بھی بعض وقت ایک جرم ہو جاتا ہے کہ ہمارے بچوں کو معلوم ہی نہ ہو کہ ہوا کیا ہے جاکو تاریخ میں کہ تاریخ میں کیا کچھ ہوا ہے عزیزانی گرامی چلتے رہیں گے عزیزانی گرامی اس مقام پہ بہت سے علماء نے لکھا ہے علیہ السنت کے دونوں موجود تھے کیونکہ تو پہلے نے فوراں رونہ شروع کیا اور وہ وہاں سے باہر نکل گئے اور کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے سیدہ ناراض ہو گئی دوسرے نے جا کے کہا کہ لوگوں کو مت بتانا کہ کیا ہوا ہے اور اس معاملے کو یہیں پہ دبا دو اور عورتوں کے باتوں میں مت آنا اور چھوڑ دو اس معاملے کو کہا کہ نہیں میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ اب سیدہ جہاں ناراض ہو رہی ہیں کہا کہ چھوڑ دو اس معاملے کو کہا ٹھیک ہے پھر یہ چیزوں کا کیا کریں گے کہ ہمیں سب چیزوں کو اپنے پاس رکھنا ہے پھر دوارہ منصوبہ بندی ہونے لگی اور کیا کہے چھیننا ہے اور کس طرح سے معاملات کو آگے بڑھانا ہے میں سخت جمعے کہہ رہا ہوں میں جانتا ہوں لیکن میں تاریخ پیش کرنے پہ مجبور ہوں یہاں تک کہ وہی جو روتے میں نکل گیا ایک مرتبہ موت کے وقت ملجد ذہب میں ہے بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ بار بار جب امارت تھا تو بہوش ہوتا خوش میں آتا تو ایک ہی بات ہو رہا تھا اے کاش میں نے تین کام نہ کیے ہوتے تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کون سے سنیں گے نا میں جانتا ہوں میں آج سخت وقت کہہ رہا لیکن سن لی جائے گا چاہے بے شک نشر نہ کریں مجھے وہ نہیں ہے صرف میں اپنے بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری تاریخ کیا ہے کیوں ہمارا اتنا سخت موقف ہے تو ایک مرتبہ کہا ہے اے کاش میں نے تین کام نہ کیے ہوتے مجھے صرف ایک کام کو پیش کرنا پوچھا کون سے تین کام کیوں رو رہے اس وقت کہا میں جب بھی آنکھیں بند کرتا ہوں میرے سامنے جہنم آ جاتی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جہنم تیرے انتدار میں تو نے اس پر ظلم کیا جس کا ظلم خدا برداشت نہیں کرتا کہا اے کاش میں نے تین کام نہ کیے ہوتے کہ کون سے تین کام کہا اے کاش میں فاطمہ کے دروازے پہ آگ نہ لے جاتا میں درسیدہ پہ آگ لے کے نہ گیا ہوتا اے کاش میں نے دروازے کو آگ نہ لگائی ہوتی یہ آگ میرے لیے جہنم کی آگ کا سبب بن گئی ہے کیوں اب نظر آ رہا ہے سب کچھ کئی ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں